سید قاسیم علی شاہ معروف موٹیویشنل سپیکر، ٹرینر، لکھاری اور استاد ہیں پچھلے چند برسوں میں قاسیم علی شاہ ایک بڑے برانڈ بن کر اُبھے ہیں ان کی تقاریر کی ویڈیوز بہت ہٹ بلکہ سپر ہٹ ہوئی ہیں ان کا فیس بک پیج کئی ملین پر پہنچ گیا ہے درجنوں ویڈیو کلپس ملین ویوز لے چکے ہیں قاسیم علی شاہ کی کتابوں کے کئی ایڈیشنز فروخت ہو چکے ہیں ان کے کالم مزامین کئی اخوارات کے میکزینز میں شائع ہو رہے وہ کارپریٹ سیکٹر کے اہم ٹرینر اور سپیکر ہیں بڑی بڑی ملٹائی نیشنل کامپنیز اپنے سٹاف کی ان سے ٹریننگ کرواتے ہیں سید قاسیم علی شاہ کی اس غیر معمولی مقبولیت اور پذیرائی کی وجہ سے ہی ان کے خلاف خواہ مخواہ ایک کیمپین چلنا شروع ہو گئی ہے اس کی کوئی وجہ اور دلیل نہیں ہے ایک تو فیس بک پر موٹیویشنل سپیکرز کے خلاف بولنے کا فیشن سچال نکلا ہے کچھ دوست بڑے زور و شور سے تنقید کرتے ہیں اور بعض تو بلا سوچے سمجھے یہی فقری دوراتے ہیں بہت کم لوگ جانتے ہوگی کہ سید قاسیم علی شاہ نے اپنی عملی زندگی میں بھی بہت محنت کی وہ گراس روت لیول سے اوپر آئے ہیں وہ عالی تعلیم یافتہ ہیں اور تعلیم کے شعبے سے واپستہ رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ انیس سال پہلے ایکسپریس اخبار پنجاب اور کیپی سے شروع ہوا تو میں اس کے میکزین کے شعبے کا سربراہ تھا ان دنوں قاسیم علی شاہ گلشن راوی لاہور میں ایک اکیڈمی چلاتے تھے انہوں نے ایکسپریس اخبار کے رنگین صفحات کے لیے آرٹیکل لکھنا شروع کیے ہمارا ہفتہ وار ہیلتھ اینڈ ایڈیوکیشن ایڈیشن تھا اس میں کوارٹر پیج پر ریگلر ان کے مزامین چھپتے رہے طلبہ پڑھتے تھے ان دنوں بھی انہیں موٹیویشنل مواد پڑھنے اور اس پر لکھنے میں دلچسپی تھی جاوید چودری صاحب کے انہوں نے اپنی اکیڈمی میں لیکچر بھی کروائی میرے بعض کولنز کے وہ مدعہ تھے اور ان پر بات کرتے قاسیم علی شاہ کی میند اس سے بھی پہلے کی چل رہی ہے زندگی کو انہوں نے قریب سے دیکھا کٹھنائیاں برداشت کی مگر سیکھنے کا عمل جاری رکھا انہیں تب بھی تصوف اور صوفی دانشوروں سے بڑی دلچسپی تھی واصف علی واصف کے وہ زبردست مددہ تھے اور انہیں اپنا مرشد کہتے تھے انہوں نے آٹھ دس سال پہلے مختلف موضوعات پر اپنی ویڈیو بنا کر نیٹ پر ڈالنا شروع کرتی سوشل میڈیا کو بھی اچھے طریقے سے استعمال کیا خود بہت سی ٹریننگ ورکشاپس کی بہت کچھ سیکھا اور پھر اسے آگے منتقل کیا اپنے موضوعات پر مغربی ٹرینرز کو پڑھا سمجھا ہماری فوق دانش سے جڑنے اور اسے سمجھنے کی کوشش کی ان کے دو اشروں کی محنت رنگ لانے لگی اور پچھلے چند برسوں میں ان کا کام چمک اٹھا انہیں مواقع ملے جنہیں اچھے سے استعمال کیا اپنے آپ کو منوایا اپنا ہنر دکھا کر اپنی ریڈرشپ اور آڈینس بنائی یہ سب بڑے شفاف اور سامنے نظر آنے والے طریقے سے کیا جو بندہ بیس پچیس سال محنت کرے اس کے بعد اسے کامیابی ملنا قابل فہم ہے کارپوریٹ سیکٹر میں اس کا اچھا معافضہ لینا اس کی مرضی ہے اس کا حق ہے سید قاسم علی شاہ کی کامیابی کے تین چار بڑے گر ہیں وہ نہایت منکسر المزاج شخص ہیں ڈاؤن ٹو ارث ہیں جس طرح بیس سال پہلے ہن سے ملے تھے ویسی آجزی شاہستگی احترام اور محبت سے ملتے ہیں ایک بڑا سپر سٹار بننے کے باوجود قاسم علی شاہ میں معمولی سا فرق بھی نہیں آیا سال پہلے میں ان کے دفتر ان کے مدو کرنے پر گیا ان کا دفتر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اس بلڈنگ میں کمال درجے کی جمالیاتی ذوق اور علم دوستی جھلکتی ہے جنہیں علم دوستی کا لفظ سمجھ نہیں آیا انہیں مشورہ ہے کہ وحدت روڈ پر واقعہ سید قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے دفتر کا وزٹ کر کے لکھیں مجھے یاد ہے کہ اس روز ان کے دفتر کے ایک ہال میں ٹریننگ ورکشاپ ہو رہی تھی پچاس ساٹھ لوگ ٹریننگ لے رہے تھے قاسم علی شاہ مجھے وہاں لے کر گئے ٹرینر سے معذرت کی میرا تعرف کروایا اور کہا کہ یہ میرے استاد ہیں انہوں نے مجھے بیس سال پہلے اپنے اخبارات میں چھپنے کا موقع دیا سچی بات ہے مجھے یہ سنکر حیرت ہوئی میں ان کا استاد بلکل بھی نہیں میری ان سے چند ایک ملاقاتیں ہیں ہاں میرے کولنز پڑھ کر اگر کوئی کچھ اخص کر لے تو وہ الگ بات ہے رہی اخبار میں چھپنے والی بات تو یہ کونسا بڑی بات ہے اخبارات کو فری لکھنے والے کنٹریبیوٹرز کی ضرورت اور تلاش ہوتی ہے الٹا ہم ان کے ممنون تھے کہ ہمیں ہر افتے ایک بنا بنایا آرٹیکل مل جاتا تھا قاسم علی شاہ نے مگر اپنی انکساری اور احترام کا مظاہرہ کیا بہت کم لوگوں میں اتنی اخلاقی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی مقام پر پہنچنے کے بعد بھی اپنے ماضی کو یاد رکھا جائے قاسم علی شاہ میں یہی بات ہے قاسم علی شاہ بہت منظم دسپلنٹ اور محنتی شخص ہیں اپنی زندگی معاملات اور کام کو اس نے نہائیت امدہ طریقے سے منظم کر رکھا ہے اس کے پاس ہر ضروری کام کرنے کے لیے وقت ہے کوئی واتس اپ میسج بھیجو چند لمحو بعد ہی جواب آ جائے گا اور اگر کسی وجہ سے تب نہیں آیا تو پھر شان تک ضرور جواب ملے گا کال کی جائے نہ لے سکے تو کال بیک ضرور کرے گا یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں اسے اپنے پنجابی اور لوئر میڈل کلاس پیک گراؤن پر کوئی کامپلیکس نہیں اس نے اپنے لہجے کو درست کرنے کی کوئی شعوری کوشش نہیں کی وہ پنجابی لہجے میں اردو بولتا اور شاید اسی انداز میں انگریزی بولتا ہوگا وہ کامپلیکس فری آدمی ہے اس کے دلائل سادہ اور دیسی تچ لیے ہوئے ہیں یہ دیسی پن بھی مسنوی نہیں اوریجنل ہے اشفاق احمد پر بھی یہی تنقید ہوتی تھی کہ یہ اپنی گفتگو میں دیسی پن اور فوق ٹچ دانستہ ڈالتے ہیں یہ درست نہیں اشفاق صاحب اوریجنل آدمی تھے سید قاسم علی شاہ پر واصف علی واصف اشفاق احمد بلے شاہ اور سرفراز شاہ صاحب جیسے لوگوں کا گہرہ اثر ہے پریکٹیکل سوچ کے ساتھ اس میں تصوف کا گداز فوق دانش کی مٹھاس اور خالص دیسی پن کا ترکہ ہے یہ اس نے اوریجنل طریقے سے شامل کی ہے اس کی بات میں اسی لیے تاثیر پیدا ہوئی اور اسے مقبولیت ملی وہ صوفی بزرگوں کا عدب کرتا ہے اور اسے ان کی دعائیں لگی ہیں یہ میرا اندازہ ہے سید قاسم علی شاہ کی تیسری بڑی خوبی اچھی تیم بنانا اور اپنے لوگوں کے ساتھ وفا کرنا ہے یہ بڑا وصف ہے مجھے پتا چلا کہ اس نے کئی طرح کے زیلی کاروبار شروع کیے اس کا طریقہ دلچسپ ہے کسی دوست کو سپورٹ کر کے اسے پبلشنگ پر لگا دیا اس میں سرمایہ کاری اور مکمل سپورٹ دی مگر اپنے لیے صرف پچیس فیصد شیئر رکھا باقی پچھتر فیصد اس دوست کا ہوگا یوں وہ اس کا ملازم یا صرف پارٹنر نہیں بلکہ کاروبار کا مالک بن کر محنت کرتا ہے کام چل نکلتا ہے اسے پچیس فیصد کا حصہ ملتا رہتا ہے اپنی ٹیم کا خیال رکھنے کی وجہ سے ہی اس کے کئی ساتھی دس پندرہ برسوں سے اس کے ساتھ ہیں جو کسی وجہ سے چھوڑ گئے وہ بھی قاسم علی شاہ کا نام محبت سے لیتے ہیں جو لوگ مل باٹ کر کھاتے ہیں وہ ہمیشہ زندگی میں آگے جاتے ہیں سید قاسم علی شاہ میں خامیاں ہوں گی کس میں نہیں ہوتی مگر اس پر تنقید اس کی خامیوں کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اس کی خوبیوں اور کامیابیوں کی وجہ سے ہوتی ہے ایسا منفی رویہ بلا جواز اور افسوسناک ہے